پیٹ سے سمجھتے ہیں کرونس ٹیجیز کیا ہوتی ہے چیدے سمجھوں میں ہم کیسے اس کو پہچان پائیں گے یعنی کہ اس کے لکسن کس طریقے کے ہوتے ہیں جس سے ہم اس کو پہچان پائیں اور اس کے کارن کیا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈولف ہوتی ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جائے تو آپ کے اندر کیا کیا کمپلیکیشن کیا کیا دکتیں پیدا کر سکتی ہے اور اس کا نیچرل طریقے سے ہم اس کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں اور نیچرل ٹریٹمنٹ کے اندر ہومیوپیتک میڈیشن آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہے اگر آپ کو ہمارے سے پرامرس کرنا ہے تو کیسے پرامرس رہ سکتے ہیں انہی تمام جانکاریوں کے ساتھ میں ہوں ڈکٹر رامدیل موریا ایک ہومیوپیتک کنسلٹینٹ جو کہ اپنی پریکٹیس 17 ایر سے جوتپور راجستان میں کر رہا ہوں دوستو بات کرتے ہیں کرونس ٹیجیز کے بارے میں یعنی جس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انفرامیٹری بول ڈیجیز کا ایک ٹائپ ہے دوسرا ٹائپ ہے ulcerative colitis جس سے لیٹن ہمارا ویڈیو پہلے آ چکا ہے دوستو کرونس ٹیجیز کا مطلب ہے ہمارے موز سے لے کے اینل والے پار تک جو ڈائجیسٹی سسسن یا ڈائجیسٹی ٹریکٹ ہے اس کے کسی بھی پارٹ کو یہ ایفیکٹ کر کے آپ کے اندر سیمٹمز ڈولپ کر سکتی ہے انفرامیٹری بول ڈیجیز کا مطلب ہے کہ آپ کی آنٹوں کے اندر سوزن آکے آپ کے اندر جو سیمٹمز یا جو ڈیجیز ڈولپ ہوتی ہے اس کو ہی بولتے ہیں کرونس ڈیجیز لیکن زیادہ تر دیکھا جاتا ہے ہماری آنٹ چھوٹی آنٹ کے جو لاست حصہ ہے اس کو زیادہ تر ہی ایفیکٹ کرتی ہے یا آنٹ کے جو بڑی آنٹ ہوتی ہے اس کا پیسٹ پارٹ اس کو زیادہ تر ایفیکٹ کرنے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن یہ بولی کے کسی بھی یعنی ڈیجیز سسٹم کے کسی بھی حصے کو ایفیکٹ کر کے سیمٹمز کریٹ کر سکتی ہے تو چلیے دوستوں بات کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہماری بولی کے اندر ڈولپ ہوتی ہے یعنی جب ہماری بولی کے اندر کوئی بھی انفیکشن یا کوئی بیکٹیریا انٹر کرتا ہے ہماری آنٹوں میں جاتا ہے تو ہمارا ایمیون سسٹم ہماری روک پرتیرودک سمتہ اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے یعنی اس انفیکشن سے ہمیں بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہی روک پرتیرودک سمتہ آور ایکٹی ہو کے ہماری آتوں کی اوپر ایفیکٹ دکھانے لگ جاتی ہے تو وہاں سوزن ڈولپ ہونے لگ جاتی ہے آتیں سوز آتی ہیں اندر سے وہاں درد محسوس ہونے لگ جاتا ہے دیری دیری جیسے جیسے ڈیجیس پروگریس کرتی ہے وہاں پہ گہاو بڑھنے لگ جاتے ہیں آلسر ڈولپ ہو جاتے ہیں اور آلسر کے اندر کئی بار بلڈ آنے لگ جاتا ہے وہ ہماری سٹول کے ساتھ بلڈ ہمارے سری سے لوس ہونے لگ جاتا ہے ایسی سیچویشن کئی بار بڑھنے لگ جاتی ہے اور یہ ڈیجیس دیری دیری جیسے جیسے پروگریس کرتی ہے آتھ کے بہار والے عصے کو یا آتھ کی جو بھی سسٹم کی جو پرط ہوتی ہے اس کو ایفیکٹ کر کے کئی بار بہار تک چھید بنا لیتی ہے تو یہ سمسیاں ہمارے اندر کومپلیکیسن پیدا کر سکتی ہے اور اس کے اندر الگ لگ جیسے آلسرٹی کولیٹس میں کیا ہوتا ہے کہ آتھ کا ایک برابر سا پارٹ ایفیکٹ ہوتا ہے لیکن کرونس دیجیس میں کیا ہوتا ہے دوستوں ایک پیچ یہاں بن گیا ایک آتھ کے دوسرے حصے میں بن گیا تو اس کو پہچانے میں بڑی سمسیاں ہوتا ہے کہ ایک رونس دیجیس ہے کوئی ادر پرابلم یہ آتھوں کے گھاو تو نہیں ہے تو اس کے اندر آپ کو گیسٹو انٹرلوجیس یا پیٹ سے سمدھی جو سمسیاں ڈکٹر دیکھتے ہیں ان کو چیک کروانے کی ضرورت ہوتی ہے تو دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ یہ دیجیس کسی بھی ایج گروپ کو ایفیکٹ کر سکتی ہے لیکن زیادہ تر ٹونٹی سے تھرٹی جو ایج گروپ کے ہیں ان کو زیادہ تر فک کرتی ہے مہلاؤں اور پرسوں کو برابر طریقے سے فک کرتی ہے یعنی کسی بھی ایج گروپ میں یہ سمسیاں دیکھی جا سکتی ہے تو چلیے دوستوں اگر آپ کو یہ سمسیاں ہے تو اس کے سمٹمز کس طریقے سے آپ پہچان پائیں گے کہ آپ کو کئی کروانس ڈیجیس تو نہیں ہے سب سے پہلا سمٹم آتا ہے دوستوں بار بار پیٹ میں درد ہونا بار بار پیٹ میں درد ہو کے آپ کو دست لگنے لگ جاتے ہیں دست کے ساتھ آپ کو خون دکھنے لگ جاتا ہے خون آنے لگ جاتا ہے بلڈ لو سونے لگ جاتا ہے آپ کو تھکان محسوس ہونے لگ جاتی ہے آپ کو کئی بار بکھار آنے لگ جاتی ہے آپ کا کھانے کا من نہیں کرتا ہے بھوک نہیں لگتی ہے مو کے اندر آپ کے چھالے چھالے سے بن جاتے ہیں آپ کے اندر بہو زیادہ تھکان یا مال نیوٹریسن کے آپ سکار ہونے لگ جاتے ہیں اگر اس چیز کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے صحیح طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ پروپر نہیں لے پاتے ہیں کھان پان میں دھیان نہیں رکھ پاتے ہیں تو اس سے کافی ساری کمپلیکیشنز بھی آپ کو ہو سکتے ہیں تو کچھ کمپلیکیشن کے اندر دوستوں یہ جیسے سے پروگریس کرتی اس طریقے کے ہی سمٹم دیکھتے ہیں وہ سمٹم بھی آپ کو جس پارٹ یا آت کا پارٹ ایفیکٹ ہوتا ہے وہیں پہ سمٹم آپ کو نظر آئیں گے یعنی پیٹ کے کسی بھی حصے کے اندر آپ کو ایسا نہیں ہے کہ اس پارٹ میں درد ہو تو آپ کو کرونس ڈیجیز ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ پتہ تبھی چلتا ہے جب آپ ڈائیگموسیس پہ جاتے ہیں یا جانچیں کرواتے ہیں کہ آپ کے آنٹ کے کونسے حصے کو یہ ایفیکٹ کر رہی ہے یا آپ کے کونسے پارٹ کے اندر یہ سمٹم کر رہی ہے دوستوں اس کے کمپلیکیشن میں سب سے خاص آتی ہے اگر آنٹوں کے اندر یہ گھاو بڑھکے آپ کے چھید بنانے لگ جاتے ہیں یا پرپورے آنٹوں میں پرپوریشن ہوئے تو آپ کو کمپلیکیشن دے سکتے ہیں یا پھر آپ کو کنٹینیوز بلڈ کا لوس ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر آئیرن ڈیپیسینسی انیمیا ہونے لگ جاتا ہے آپ مال نیوٹریشن کے سکار ہونے لگ جاتے ہیں کیونکہ آنٹیں آپ کے سوزن آنے کے قرآن آپ کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ آنٹوں کے اندر ایبزور نہیں ہو پاتے ہیں آپ کے بلڈ تک نہیں پوچھ پاتے ہیں یا پھر اسکین سیلٹیڈ یا آئی سیلٹیڈ یا جونو کے اندر آپ کو سوزن رہنے لگ جاتی ہے آپ کے اینل والے ریجنگ میں اندر فیسر بن سکتے ہیں فیسولہ بن سکتے ہیں یا پھر آتوں کے اندر لگاتار بار بار گھاو بنتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے آنٹ سکونے لگ جاتی ہیں آتوں کے اندر اوبسٹرکشن ہونے لگ جاتا ہے جو کھانا ہمارا جو ٹرانسپورٹ ہونا چاہیے اس میں دکت آنے لگ جاتی ہے تو یہ بھی کومپلیکیشن آپ کو ہی اس سے ہو سکتی ہے اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ آپ کو کرونس ڈیجیز کنفرم کرنی ہے تو آپ اپنے گیسٹو انٹرولوجیس یا پیٹھ کے ڈوڈوکٹر سے جا کے ملتے ہیں تو وہ آپ کی بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں اسٹور ٹیسٹ کرواتے ہیں آپ کی کولونسکوپی یا دوربین سے اندر کی جانچ کرتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ آپ کو کرونس ڈیجیز ہے تو یہ آپ کا ڈیجیز ہے کھنپرم ہو سکتا ہے کہ آپ کو کرونس ڈیجیز ہی ہے تو آپ اس کو آسانی سے منیجز کر سکتے ہیں اس میں ڈڑھنے کی آسکتا نہیں ہوتی ہے اگر صحیح طریقے سے ٹیٹمنٹ نہیں کر پا پاتے ہیں پریسی طریقے سے ٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتا ہے تو کئی بار بہت ہی کم کیسز کے اندر دوستوں کولن کا کینسر بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے تو اس کا صحیح سمیہ پہ آپ کو ڈیگنوسس کروانا آسک ہے اس کا صحیح سمیہ پہ ٹیٹمنٹ کروانا آسک ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو کرونس ڈیجیز ہے تو اس کو لائپ اسٹیل سے کیسے منیجز کریں تو سب سے پہلے چیز ہے کہ دوستوں آپ اپنے سٹریس کو منیجز کریں آپ یوگا سے اکسسائز سے یا میڈیٹیسن ٹیکنک سے اپنے سٹریس کو منیجز کریں اس سے آپ کا ڈیجیزن پہ کافی فٹ آئے گا آپ اپنے کھانپان میں بدلاؤ کریں تلیب انہی چیزیں ہیں ڈیری پروڈکٹس ہیں ان کا آپ استعمال نہیں کریں باہر کے جو ڈیبابند کھانے آتے ہیں ان کو آپ اووئیڈ کریں آپ اسموکنگ کر رہے ہیں تو اسموکنگ نہیں کریں الکول کا استعمال نہیں کریں اور ڈیلی روٹین کے اندر آپ اکسسائز کو سامل کریں یعنی کہ ایک سوست بھوزن لے آپ ایک نیوٹریسز کھانا لے آپ اچھی طریقے سے اس کو صحیح طریقے سے چبا چبا کے کھائیں تو آپ کے ایک سمٹم سے اس کے آتے ہیں کافی حد تک کنٹور ہو جاتے ہیں اور اس کا جو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اس سے پہلے ہمیں بات کرتا ہوں کہ اس کا سہر وقتی جانا چاہتا ہے کہ یہ ڈیجیز ڈیولپ کی ہوتی ہے دوستو اس کو اوٹو ایمین ڈیجیز کہا جاتا ہے یعنی کہ جو ایمینوٹی ہوتی ہے ہماری اوور ایکٹیو ہو کے ہماری آندھوں کو ایفٹ کرنے لگ جاتی ہے یا جین لوگوں کے اندر پیلنٹس کے اندر پرونس ڈیجیز ڈیجیز کی سمسیاں تو ان کے بچوں کو بھی یہ سمسیاں ہو سکتی ہے یا جو لوگ سموکنگ زیادہ کرتے ہیں ایلکول کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کے اندر زیادہ سمسیاں دیکھی جاتی ہے یا جو لوگ ایسے اینوارمنٹ میں رہتے ہیں ایسے محول میں رہتے ہیں جہاں پر ان کا خان پان دوسیت رہتا ہے یا ان کا انوارمنٹ بہت زیادہ اس پولیٹین سے گرسیت ہوتا ہے تو بھی آپ کے آنٹوں میں سمسیاں ہو سکتی ہے تو چلیے دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ اس کا ٹیٹمنٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ ٹیٹمنٹ وہ آپ کو پیٹ میں درد ہوتا ہے تو انٹی سپاس موڈک دیا جاتا ہے بیکٹریل انفیکشن کے لیے آپ کو انٹی بیٹک دی جاتی ہے یا آپ کو انٹی ڈائریل ٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے کچھ کیسز سے اندر اسٹیرویٹ دیا جاتے ہیں یا ایمیون موڈلیٹرز دیا جاتا ہے ایمیون موڈلیٹرز کا مطلب ہے کہ آپ کی جو اور ایکٹیو ایمیونٹی ہے اس کو سپریس کیا جاتا ہے تو اس سے آپ کے سیمٹز کانٹرول ہوتے ہیں لیکن ہومیپیتھی کے اندر ایمیونٹی کو سپریس کر کے ٹیٹ نہیں کیا جاتا ہے اس کو ہماری ایمیونٹی کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر کے ہماری ایمیونٹی کو بڑھا کے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے کوشش کی جاتی ہے یعنی بینا سائٹ پک کے یہ میڈیسن آپ کی ہلپ کر سکتی ہیں میں یہ نہیں کہتا اس کو پروپر طریقے سے کیور کر سکتی ہے لیکن جو بھی آپ کے سمٹمز آتے ہیں ان کے اکورڈنگ آپ کو میڈیسنز دی جاتی ہے ہومیپیتی کے اندر جو آپ کے اس سمٹمز کو آسانی سے کنٹرول کرتے ہوئے آپ کی اس ڈیجیس کو ٹریٹ کرنے کے اندر آپ کی ہلپ کرتی ہیں اور آپ کی لائپ کو بہت ایزی بناتی ہیں یعنی ہومیپیتی بینا سائٹ پک کے بینا بوڑی کو کسی حام کے ہوئے آپ کے سمٹمز سے ریلیو دیتی ہے تو سب سے بیس ٹریٹمنٹ ہے تو اگر آپ کو بھی ایسی سمجھ سے ہے تو آپ اپنے نزدیکی ڈوکٹر سے پرامس کر کے اس کا پروپر ٹریٹمنٹ کروائیں تو اس سے آپ کو آرام سے رہات مل سکتے ہیں اور اپنی لائپ جو ہے اس کو آپ ایزی بنا سکتے ہیں دوستوں اگر آپ کو بھی ایسی سمجھ سے ہے تو آپ ہمارے سے اگر پرامس چاہتے ہیں تو دیئے گے وارڈسٹ اپ نمبر کے دوارے اپوئنٹمنٹ لے کے کانسلٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولیں ایسی ہی ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں دھنیوا دوست